اوکے ڈیر سوڈنٹ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گیون ڈیسٹنس فنکشن ہے وہ کیسے فور پاپرٹیز آف میٹرک سپیس کو وہ سیٹسفائی کرتا ہے تو دیکھیں جی فرس پاپرٹی ہے آپ کی ایم ون سے وہ کیا کہتی ہے کہ گیون فنکشن ہے آپ کے پاس ڈی آف ایف آف جی اس انٹیگریل فرم اے ٹو بی اور ایف آف ایکس مائنس جی آف ایکس آور اے بی اوکے جی اس کو ہم نے ڈسکس کرنے تو دیکھیں بہت سیمپل سی چیزیں ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ انٹیگرنٹ جو انسہ ہے یہ کیا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینس کیا ہے کہ ایف آف ایکس مائنس جی آف ایکس یہ جو بھی ڈیفرنس ہے پاوسٹیو ہو یا نیگٹیو ہو لیکن جب اس کی ایبسلوٹ ویلیو لیتے ہیں تو وہ پاوسٹیو ہی آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ فور آل ایکس بلانگس ٹو اے ٹو بی ab interval میں جو بھی یہ ڈیفرنس ہوگا اس کی ایبسلوٹ ویلیو وہ پاوسٹیو ہی ہوگی ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا یہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ ab interval میں جو بھی یہ ڈیفرنس آئے گا جو vertical separation آئے گی اس کی ایبسلوٹ ویلیو وہ پاوسٹیو ہی ہوگی اور اگر ڈاندہ x ایکس آرہا ہے وہ بھی ہم پاوسٹیو ہی لیں گے ریفلیکٹ بیک کر دیں گے اقیس ایکس اوکے جی یہ بات ہے اور دوسری چیز کہ جب ہم اس کا انٹیگرل لیتے ہیں a to b تو انٹیگرل is nothing but to take the area under some curve from a to b تو وہ ہم نے a to b means کہ یہاں پر اگر یہ f of x ہے اور یہ g of x ہے تو یہاں پر یہ جو آپ نے f of x minus g of x یہ جو area آپ نے لیے ہے یہ ہم نے discuss کرنے یہی show کرتا ہے x is equal to a x is equal to b جو انسہ ہے اس کے in between جو یہ دو curves کے in between area آ رہے ہیں وہ ہی اس انٹیگرل کو represent کر رہے ہیں اور area is always positive area is always positive تو یہ greater than equal to zero ہی ہوگا تو it means کہ given metric وہ non negative value ہی دے گی over this over this function over this class of sets class of sets کے ہیں real valued continuous functions کی class ہے یہ یہ set ہے اس کا ok جی second property کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں second property ہے جی آپ کے پاس کہ وہ جو given metric ہے اس کو آپ equal to zero لے لیں گے ok جی یہ zero لینے کا مطلب یہ یہ integral f of x minus g of x یہ equal to zero ہو جائے ok جی area اب دیکھیں وہ ہی بات کہ area کسی function کا under the curve تب ہی zero ہوگا جب وہ itself جو وہ function ہوگا وہ zero ہو جائے دیکھیں وہی بات کہ آپ کیا کہتے ہیں اگر ایک rectangle ہے means کہ ایک side a ہے ایک b ہے اور لیکن اگر اس کا area zero ہو area zero ہو تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب a zero ہو یہاں آپ کہہ دیں کہ وہ b zero ہو تو ok جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a والی چیز تو zero نہیں ہے means کہ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ x is equal to کیا ہے یہ a ہے یہ x is equal to b ہے کہیں separation کچھ اس طرح آ رہی ہے ok جی تو یہ separation آ رہی ہے means کہ اب a سے b تک distance ہے وہ کہہ b minus a یہ تو zero نہیں ہے کسی طور پر بھی کیونکہ ہم نے اوپر given ہے ہمیں کہ وہ کہہ جی b greater than a ہے mean b greater than a ہے تو definitely اب لیکن integral zero ہے تو یہ تب ہی zero ہوگا means کہ اب یہ length تو آپ کی zero نہیں ہے means کہ definitely اب height یعنی کہ یہ جیسے آپ نے کہا یہ والی height اس کو zero ہونا پرے گا ٹھیک ہے تو it means کہ اس case میں آپ کہہ دیں گے کہ یہاں پر a سے b تک کا جو interval ہے وہ تو zero نہیں ہے اس کی length تو zero نہیں ہے تو definitely inside جو integral ہوگا وہ ہی zero ہونا چاہیے تو یہی چیز جو inside integrand ہے وہ ہی zero ہوگا تو answer zero آگا ہاں البتہ اگر اگر یہ situation ہوتی a to a f of x minus g of x تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہاں پر اب x is equal to a ہے y is equal to a means کہ first point b a سے لے کر a تک means کہ یہ ایک point پر area نکالنا تھا تو یہاں پر اب یہ چیز zero ہوگئی تھی means کہ یہاں پر اب horizontal distance وہ zero ہوگیا تھا تو area definitely اس case میں بھی zero آگا لیکن یہاں پر چونکہ horizontal length zero نہیں ہے تو definitely پھر vertical جو بھی situation ہے یہ given function ہے یا separation ہے وہ zero ہونی پڑے گی اوکے جی separation zero ہے تو یہ تب ہی possible ہے اب اس کا mod zero ہے تو mod کسی بھی چیز کا zero quantity کا zero تب ہی ہوتا ہے جب وہ quantity itself zero تو quantity itself zero ہونے کا مطلب ہے کہ وہ f of x minus is equal to کیا جے گا g of x تو f of x اگر g of x کی equal ہے تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ function f اور g equal ہی ہوں گے یہی آپ conversely proceed کر دیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ کیا جے گا یہی situation آجے گی کہ conversely وہ اگر points function equal ہوں گے تو ان کی metric بھی یا ان کا given distance function وہ بھی vanish ہو جائے گا mean zero آ جائے گا تو یہ second property بھی satisfy ہو گئی third property ہے جی third property کہہ جی کہ d of fg اس کو d of gf کے equal کریں گے a to b quite simple ہے جی اس case میں f of x minus g of x d of x اوکے جی a to b جی minus common نکال لیں کیا دے گا جی of x minus f of x d of x اوکے جی یہاں پر اب وہی property ہم use کریں گے پتا ہے جی ہمیں کہ minus x کا mode is equal to x mode کے equal ہوتا ہے اور all x belongs to real number اور تمام real number کے لئے تو یہی چیز ہم یہاں پر employ کریں گے a to b کہہ جی of x minus f of x یہ is equal to کیا دے گا آپ دیکھیں یہ function کیا دے گا d of gf تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کہ وہ جو symmetric property ہے وہ بھی اس case میں satisfy ہو رہی ہے تو last but not least کہہ جی آپ کی triangular inequality ہے جی وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہی بات کے اگر ہم ایک third function introduce کروا دیں means کہ f جی تو given ہے اب ہم h introduce کروا دیں گے تو پھر کیا یہ بھی کوئی triangular inequality اس case میں بھی satisfy ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو دیکھیں یہاں پر of course یہ end points یہ function نہیں ہوں گے means کہ یہ تو geometry r2 کی ہے r2 کی geometry میں triangle آپ کو اس طرح نظر آتی ہے لیکن class of continuous functions میں triangle کا کیا concept ہو سکتا ہے وہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے visualize کرنا کہ function کیسے appear ہو رہے ہو function as a corner points of some triangle اب وہاں وہ دنیا کچھ ہو رہا ہے وہ space ہی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر points کچھ ہو رہا ہے وہاں پر functions itself points کے طور پر behave کر رہے ہیں تو وہ points سے جو line بنے گی functions کو ملائیں تو کونسی ایک line بنے گی یہ بہت بہت زیادہ abstract idea ہے اور اس کو geometry کو ابھی تک کوئی develop کرنا یا اس کو visualize کرنا یہ almost impossible ہے ہمارا اصل جو نظر ہوتی ہے ان کے results کے اوپر ہوتی ہے وہ problem solving میں کیسے ہمیں help کرتے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے anyhow دیکھیں یہاں پر ہم اس چیز کو imply کرتے ہیں okay جی کہ d of f of g f of x minus g of x d of x okay جی یہاں پر introduce کروا دیں آپ f of x minus h of x as h of x minus g of x ok جی اس کو number one کہہ دیں تو یہ d of f g آپ کے پاس ہے یہی چیز اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے triangular inequality satisfy ہوتی ہے تو دیکھیں جی آپ کے پاس کیا ہے f of x minus h of x plus h of x minus g of x okay جی یہاں پر اگر ہم جو بھی ہے وہ triangular inequality sorry inequality modes کی وہ apply کریں تو یہ کیا دے گا f of x minus h of x plus h of x minus g of x okay جی یہ آ چکا okay جی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ triangular inequality کیسے satisfy ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں وہی mode کی property ہم use کریں گے کسی انسہ ہمیں پتا ہے جی کہ f of x minus h of x plus h of x minus g of x کہ جی اس کو اور اس کو bracket کریں ہم اگر تو یہ less than ہوگا یہ ہم نے بارہ ہاتھ دفعہ دیکھا ہے پیچھلے cases میں h of x plus h of x minus g of x okay جی یہ آ گیا اب آپ دونوں طرف دیکھیں یہ ساری left side کی quantity یہ بھی positive ہے اور یہ right side کی ساری quantity یہ بھی positive ہے اور area under the curve جو آپ integral لیتے ہیں وہ بھی positive ہی ہوتا ہے تو یہ اگر ہم دونوں sides پر integral بھی لیں تو اس کی inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ positive number ہے positive سے ہم multiply کر رہے ہیں یا positive number apply کر رہے ہیں دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ 2 less than 3 ہے تو اگر آپ دونوں طرف 4 سے multiply کر دیں تو پھر بھی inequality maintain ہی رہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ left side بھی positive right side بھی positive okay inequality ہے ان کے in between اور ان کا area ان کے لیے integral لینے کا مطلب کہ ان کا ایک positive further positive بنانا ہے یا positive operation کرنا تو وہ بھی کیا ہے inequality کو change نہیں کرے گا تو یہی ہم یہاں پر کام کریں گے کہ this implies that کہ اب یہاں پر آپ کر دیں integral لے لیں from a to b جو کہ آپ لے سکتے ہیں کہ f of x minus h of x plus h of x minus g of x okay جی d of x less than جس طرح right side پر بھی آپ لے لیں a to b جی f of x minus h of x plus h of x minus g of x okay جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ further کس کے equal ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو integral ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ linear ہوتا ہے linear function ہوتا ہے means کہ a to b upon f plus g اگر آتا ہے تو وہ equal to ہوتا ہے a to b f plus a to b g okay جی تو یہی کام ہم یہاں پر کریں گے کہ یہ چیز اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کس کے equal آجے گی یہ equal to آجے گے جی آپ کے integral from a to b f of x minus h of x g of x plus a to b جی آپ دیکھیں یہ ساری چیز کس کے equal ہوگی in terms of given function ہے وہ d of h اور یہ کس کے equal ہے جی d of h g okay جی اور اس کے left side پر کیا چل رہا ہے آپ کا left side پر یہ چیز چل رہی ہے d of f of g تو دیکھیں یہاں پر یہ inequality یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے یہ inequality یہاں پر اس کی ویسے آگئی ہے تو یہ کہہ جی یہ d of f of g تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ triangular inequality case میں بھی satisfy ہو رہی ہے تو this implies that اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ this implies that ہے جی کہ a given matrix over the given d one class of functions over this matrix distance function is a matrix space is